اسلام علیکم دوستوں فائق کی بات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آج کا جو ہماری سٹوری ہے وہ کافی پسند آئے گی آپ کو جیسے کہ پشلی سٹوری پسند آ رہی ہیں یہ بھی بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی ہم ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے اور اپنی سٹوری کی جانے بڑھیں گے ایک دفعہ ذکر ہے کہ ایک لکڑھارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا جنگل سے کچھ فاصلے پہ اس کا گاؤں تھا اس کا گھر تھا اس گاؤں کے اندر ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ رہا اور وہ واپس جانے ہی لگا تھا کہ کچھ ڈاکو چار پانچ گھوڑوں پہ آئے اور آ کے انہوں نے اس کے لکڑیاں کاٹنے کا جو پوائنٹ تھا اس کے بالکل سامنے ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ پہ آ کے انہوں نے بولا کھل جا سم سم کھل جا سم سم کھل جا سم سم جب انہوں نے تین دفعہ یہ بات کی تو وہ پہاڑ کھل گیا وہ کافی شاک ہو گیا کہ یہ کیسے کھل گیا ہے یہ کس طرح کھل سکتا ہے یہ پہاڑ تو بلکل بند ہوتا ہے مگر وہ ان کا کوئی سسٹم تھا کوئی جادو تھا وہ کھل گیا جب اس لکڑ آرے کی اگر نظر پڑی تو اندر بہت چمکیلے پتھر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے وہ اس نے کہا کہ اب یہ مجھے ڈاکو دیکھ لیں گے تو مجھے مار دیں گے وہ وہاں سے لکڑیاں اٹھا کر بھاگ گیا اگلے دن جیسی وہ آیا اس نے آ کر ادھر دیکھا کہ یہ وہی پہاڑ تھا یہ اس پہاڑ کی طرف وہ گیا اس نے بھی تین دفعہ یہی کہا کھل جا سمسیم کھل جا سمسیم کھل جا سمسیم جب اس نے یہ بات کی تو وہ پہاڑ کھل گیا وہ کافی شاک ہو اور وہ اس کے اندر چلا گیا مگر ایک راز تھا اس کے اندر وہ کھلتا تو کھل جا سمسیم کہنے سے تھا مگر جب تک اندر سے ایک لال کپڑا اس پہاڑ کو نہیں دکھایا جاتا تھا تو وہ نہیں کھلتا تھا یہ بات کو لکڑ آنا جانتا تھا کیونکہ وہ ایک دن پہلے ڈاپوں کو دیکھ چکا تھا وہ گیا اس نے جا کے وہاں سے زیورات چوری کی ہے کافی ساری چیزیں ڈالی تو ڈال کے وہ اپنے گھر لے آیا اپنے گھر والوں کو اس نے دکھائی وہ کافی خوش ہوئی اس کی بیوی بچے وہ کافی غریب تھے اور کافی وہ امیر ہونے لگے ان کے برابر میں ایک ان کے رشتہ داروں کا گھر تھا اس کی بیوی نے کہا کل ہم صبح صویری جائیں گے اور وہاں سے اور مال لے کر گاؤں سے نکل جائیں گے اس کی بیوی نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ تم میرے بچوں کا خیال رکھنا ہم کام سے ذرا جا رہے ہیں وہ جو ان کی رشتہ دار تھے وہ کافی کلیور تھے کافی چلاک تھے ان کا یہ کدھر جا رہے ہیں اتنی صبح اٹھ کے وہ سوچتے رہے سوچتے رہے کوئی گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ جب واپس آئے کافی ان کے بعد سمان تھا انہوں نے چھپایا اور جانے کی تیاری کی اگلے دن لکڑھ آرہا وہاں سے اپنا سمان بغیرہ اٹھانے گیا اس کو تھوڑا سا اور لالا چوہا کہ میں بہت غریب ہوں میں کچھ اور سمان لینوں وہ گیا اس نے جا کے وہی پہاڑ کو کھولا اور وہاں سے تھوڑے اور زیورات لی اور اپنے گھر آ گیا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم آگ چلے جائیں گے اس کے بعد ہمیں کبھی موقع نہیں ملے گا یوں زیورات رانے گا چلو پھر چلتے ہیں اور لے کر آتے ہیں وہ مان گیا اپنی بیوی کی بات اور اس نے پھر انہی رشتہ داروں کو یہ بات کہی کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھیں ہم آ رہے ہیں اس طرح رات کافی ہو چکی تھی وہ لوگ کافی چلاک تھے جو ان کے رشتہ دار تھے ان کا یہ کدھر جا رہی ہے کچھ دن پہلے یہ صبح گئے تھے ابھی رات کو گئے ہیں یہ کیا چکر ہے انہوں نے ان کے بچوں کو سلایا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا پیچھا کر کے اس پہاڑ کے پاس پہنچے جیسے لکڑ ہارے کی اس پہاڑ کے طرف نظر پڑی تھی ان کی بھی ویسی نظر پڑ گئی اور ان دیکھا اندر بہت چمکدار چیزیں ہیں یہ اگلے دن انہوں نے پلان منایا کہ ہم ان سے پہلی ادھر پہنچ جائیں گے اب جو لکڑ ہارا تھا وہ ٹرینڈ ہو چکا تھا پہاڑ کو کھولنے میں اور بند کرنے میں کیونکہ اس کو ٹیکنیک بتا تھی مگر انہیں ٹیکنیک کو کچھ نہیں پتا تھا ان کو خالی ہی پتا تھا کہ اس کو کھل جائے سمسم تین دفعہ کہیں گے تو وہ کھل جائے گا اور بند بھی ایسی ہو جائے گا وہ انہوں نے پلان منایا کہ کل ہم جائیں گے مگر لکڑ ہارا تو اس گاؤں سے چلا گیا تھا اور وہ صبح صویرے اسی طرح اٹھ کر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے تین دفعہ بولا کھل جائے سمسم کھل جائے وہ پہاڑ کھل گیا وہ اندر گئے اتنے خوش ہوئے لکڑ ہارے نے جتنا چھ سات دن میں سونا چوری کیا یا ڈائمنڈ چوری کیے انہوں نے ایک دن میں اس سے ڈبل ٹرپل جمع کر لیے اتنے جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس کا یہ کرنے کا سوچا کہ ہم روزانہ آیا کریں گے اور جمع کریں گے ہم کتنے امیر ہو جائیں گے وگر انہوں نے یہ نہیں پتا تھا جب تک اس پہاڑ کو لال کپڑا دکھائیں تو وہ کھلتا وہ نہیں کھلتا جب تک لال کپڑا اس کو دکھائیں یا بند کرنے کے لیے جب آپ اس کے اندر ایک دفعہ جاتے ہیں واپس جانے کے لیے آپ کو لال کپڑا دکھانا پڑتا ہے ان کے بس تو لال کپڑا تھا ہی نہیں وہ بہت پریشان ہوئے جب وہ اس کو کہیں کھل جا سمسم کھل جا سمسم تو وہ کھلے نا اتنی دیر میں چور آگئے چور نے دیکھا یہ چوری کر رہے اور ہمارا راست کھل جائے گا سب کو بتا چل جائے گا اور ہم پکڑے جائیں گے انہوں نے وہیں مار کر وہیں دفعن کر دیا تو اس سے ہمیں یہ مورال حاصل ہوتا ہے کہ جو لکڑ ہارا تھا اس نے اتنا زیادہ نہیں کیا اس نے بھی لالچ کیا مگر اتنا زیادہ لالچ نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا اس نے اپنی ضرورت کے تحت جتنا وہ لے سکتا تھا لے لیا مگر انہوں نے تو بہت زیادہ ہی کر لیا نا تو وہ ان کو ٹیکنیک بھی نہیں پتا تھی اس طرح وہ مارے گئے اور ساران کا جو زیور تھے وہ اسی دنیا میں رہ گئے اور وہ فوت ہو گئے انہیں گناہ بھی بہت ملا ہوگا بہت ان کے لئے آگے ہی مشکلات ہوئی ہوں گی امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری کافی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ